اس امت کے بے شمار فضائل میں سے آج یہ ایک فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں عید قربان کی روشن خیالی کا زمانہ آ گیا ہے روشن خیالی تو نہیں ہے وہ اندھیر خیالی ہے کہ کتنے لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قربانی کا کیا فائدہ اتنے جانوروں کا خون زائے ہوتا ہے لوگوں کو پیسے دیا جائے ویسے ان کی مدد کی جائے اور اس قسم کی باتیں ہیں تریسٹھ اونٹ آپ نے زبا فرمائے اپنی عمر کے ہر سال کا ایک اونٹ اونٹوں میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی کہ میں پہلے جا کے زبا ہوں گا دوسرا اپنی زبان حال سے کہتا کہ میں پہلے جا کے زبا ہوں گا تو ان میں جنگ چل رہی تھی اونٹوں میں ایک دوسرے کو کٹ رہے تھے تو آپ نے اپنے بال صاف کروائے اور اپنی موچیں چھوٹی کروائیں داڑی کو ٹھیک کروایا پھر غسل فرمایا پھر کپڑے بدلے اتنے میں پھر وہ دیکھ تیار ہو گئی تو اس میں سے آپ نے گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی کھایا اور پھر آپ اپنے اونٹنی قصوہ پر تشریف لے گئے توافع زیارت کرنے کے لئے تو امت کو اللہ جزائے خیال دے انہوں نے اس سنت کو آج تک باقی رکھا ہوا ہے لوگ بڑھ چڑھ کے غربانیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی جو قربانی کرنے والا ہے اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے پہ شرطے کہ اس کے ساتھ کوئی اور قبیرہ گناہ نہ ہو اور جتنے اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک پھر دس گناہ ہوتی ہے پھر دس سے جتنا اخلاص ہوگا بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں چری جائے گی تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ عجر رکھا ہے تو بہت سے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں اور ایک یہ جو بڑے بڑے موٹے قسم کے جانور ہیں یہ نہیں خریدنے چاہیے ہیں ان کو ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا یہ صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیل اور ان کے صدقے میں بے شمار مہربانیاں ہیں انگنتن مہربانیاں ہیں اس میں ہمیں دو عیدیں بھی ان نعمتوں میں شامل ہیں جو کسی امت کو رمضان کے بعد عید کی نماز نہیں ملی اور دست الحج کو عید قربان نہیں ملی اور قربانی کرنا یہ نہیں ملا اس امت کے بے شمار فضائل میں سے آج یہ ایک فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں عید قربان کی روشن خیالی کا زمانہ آ گیا ہے روشن خیالی تو نہیں ہے وہ اندھیر خیالی ہے کہ کتنے لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قربانی کا کیا فائدہ اتنے جانوروں کا خون ضائع ہوتا ہے لوگوں کو ویسے دیا جائے ویسے ان کی مدد کی جائے اور اس قسم کی باتیں ہیں تو ایک آیت ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اب یہ اس وقت تو یہ حکم تھا جب صحابہ تھے تو جب آپ چل رہے ہیں تو ان کے آگے مت چلو لیکن قیامت تک کے لیے قرآن ہے تو اس کا معنی جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو کراس مت کرو اس کے آگے نہ نکل جاؤ ہماری اکلوں کا میعار کیا ہے ہمارے علم کا میعار کیا ہے تو میرے نبی نے حج کے موقع پر ایک بکرہ آپ زبا فرما دیتے تو آپ کی قربانی ہو جاتی یہ سنت ابراہیم میں تھوڑا پیشے چلا جاؤں کہ وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتُمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحْجَ الظَّالِمِينَ کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو امتحانوں میں ڈالا تو وہ ہر امتحان میں پورا نکلا تو میں نے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناوں گا تو انہوں نے فرمایا میری نسل میں بھی ہو تو کہا نہیں جو ظالم ہوں گے وہ اس کے حق دار نہیں ہوں گے جو فرما بردار ہوں گے وہ اس کے حق دار ہوں گے اور اس میں جو ایک بہت بڑا امتحان لیا کہ چوراسی سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا ساٹھ سال اگر بیس سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو تو چونسٹھ سال دعا مانگتے رہے رب بحبلی من السالحین اور اللہ نے بیٹا دیا تو فرمایا اس کو چھوڑ کے آؤ یہاں سے دور انہوں نے عرض کی کہاں فرمایا جبریل تمہیں راستہ دکھائے گا جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ تینوں ایک اونٹنی پر سوار اور جب مکہ کے کالے پہاڑ آگئے اور ایک وادی تھی نیچے تو پہاڑ ایسے اوپر اس کے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اس کو چھپایا ہوا تھا اس وادی کو کہنے لے کہ یہاں چھوڑ دو اور تم خود واپس چلے جاؤ تو حیران ہوئے آگ میں ڈالے گئے تو کچھ نہیں بولے حسبی اللہ و نعم الوکیل اتنا کہا لیکن جب وہاں کہا جبریل نے یہاں چھوڑ دو تو کہنے لے کہ یہاں کیسے چھوڑ دوں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو جبریل وہ لے کہ آپ کے اللہ کی منشاہ ہے ان دونوں کو یہاں چھوڑ دیں اس بچے سے اللہ تعالی آخری نبی کو پیدا فرمائیں گے تو یہ اتنی بڑی قربانی تھی اور ان سے بڑھ کر قربانی حضرت حاجرہ کی تھی کہ اگر وہ آپ کی دوسری بیوی سے پیدا ہوتا تو وہ آپ کی ہم عمر تھی اور اللہ نے ان سے بھی حضرت اسحاق ان سے پیدا ہوئے وہ بعد میں پیدا ہوئے ان کی جو بیگم تھی حضرت سارہ تو ان سے نہیں پیدا ہوا وہ مصر کی شہزادی سے پیدا ہوا جن کی بیس پچیس سال وہ عمر تھی تو وہ کہنے لگی آپ کدھر جا رہے ہیں تو وہ خاموش وہ حیران پریشان کہ مجھے اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں تو چلتے 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 جہاں آج زمزم کے پانی کے وہ کنیکشن لگے ہوئے ہیں قدی اس کو کہتے ہیں وہاں پہنچے تین چار میل چل کے تو پھر حضرت حاجرہ کو خیال آئے یہ نبی ہیں کہیں اللہ نے نہ کہا ہو تو فرمانے لگی آ اللہ عمر کا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ نے ایسے سر ہلایا کہا اذن لن یدیعن اللہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا آپ چاہیں وہ اونٹیں پہ سوار ہوئے اور آپ ذرا تصور کریں میں سرات بھی سن رہی ہوں گی کہ بیس پچیس سال کی بچی کو مکہ کے کالے پہاڑوں میں جہاں نہ انسان نہ پانی نہ سایا نہ درخت نہ چھاؤں اکیلے چھوڑ دیا جائے اور وہ شہزادی تو اس پہ کیا بیٹی ہوگی اس پہ کیا گزری ہوگی تو ان کو دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں جب وہ پہاڑ پار کر کے نیچے چلے گئے تو پھر بوجھل قدموں سے واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی پر زمزم کا کونہ نکالا تیسرے دن جو پانی دے گئے تھے کھانا دے گئے تھے وہ ختم ہو گیا تو پھر انہیں صفہ مروہ کے ساتھ چکر لگائے کہ کوئی انسان بشر نظر آ جائے لیکن کوئی نظر نہیں آیا ساتویں چکر میں وہ دم ان کا دم کٹنے لگا اور سانس پھولنے لگا اور وہ گر گئیں جب بیٹی کی طرف نظر دڑائی تو وہاں ایک آدمی کو کھڑے دیکھا تو پھر ایک دم بھاگیں تو دیکھا تو وہ آدمی تو غائب تھا اور بچے جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے چشمہ نکلا ہوا تھا پانی کا جو زمزم کا کونہ کہلاتا ہے اور اس سے پرانا کونہ دنیا میں کوئی موجود نہیں جو آج بھی اسی طرح صاف ستھرا پانی دے رہا ہو اس میں کیوڑے نہیں پیدا ہوتے اس میں منڈک نہیں پیدا ہوتے اس میں وہ پانی میں سب سبز رنگ کی کائی جم جاتی ہے وہ نہیں جمتی کوئی مچھر وہاں پیدا نہیں ہوتا اور کوئی اس کا کسی چشمے سے رابطہ نہیں تعلق نہیں کسی پیچھے پانی کے پانی کے کسی حوز کے ساتھ یا پانی کے کسی خزانے کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں وہاں جو انجینئر تھے کوئی پر وہ انڈین تھے وہ مجھے ملے ہیں انہوں نے بتایا کہ جب ہم چلاتے ہیں موٹر ٹربائن کو تو اس میں سراخ ہیں کوئی کی دیواروں میں ان سے پانی ایسے ابل ابل کے آتا ہے اور جب ہم بند کرتے ہیں ٹربائن کو تو وہ پانی بند ہو جاتا ہے اور آج تک اس کا لیول کبھی بھی کم نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا اب جاؤ اور زبا کر کے آ جاؤ جس باپ کی عمر تقریباً کوئی نوے سال سے اوپر ہو چکی ہو اور وہ فلسطین سے چھوڑی لے کر چلا ہو کہ بیٹے کو زبا کرنے جا رہا ہوں تو اس پہ کیا بیٹی ہوگی ان لمحات میں اس سفر میں اس کے دن رات میں کس طرح خیال آتا ہوگا کیسے زبا کروں گا کیا ہوگا اور پھر ان کو لے کر جب وہ پہنچے اس جگہ وہ جگہ تو اب میں انہیں صاف کر دیا پہاڑ ہٹا دیا ہے اللہ ان کا بھلک کرے حاجیوں کی سہولت کے لیے تو میں میں اس جگہ پہ گیا ہوں میں نے دیکھی ہے جب پہاڑ کھڑے تھے تو چاروں طرف پہاڑ ہیں بیچ میں ایک چھوٹی سی وادی ہے تو کہنے کے بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں زبا کر رہا اور نبی کا خواب وحی کے برابر ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا یا ابا تفعل بابا فوراں کرو یا ابا تفعل بھی نہیں ہے یا ابا تفعل اتنی تیزی سے فرمایا کہ الف کو گرا دیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین تو مجھے دیکھے گا کہ میں صبر کرنے والوں میں سے تو کہنے لے کہ تجھے پتہ بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہنے لے کہ ہاں پتہ ہے آپ مجھے زبا کریں کہ میں مر جاؤں گا لیکن مجھے دنیا کے بدلے جنت مل جائے گی آپ کے بدلے مجھے اللہ مل جائے گا پھر فرمانے لگے کہ ہاں مجھے یہ دکھ ضرور ہے کہ میری ماں کو بڑا صدمہ ہوگا تو اپنا کرتہ اتارا اور وہ ان کو دیا کہ یہ جا کے کرتہ میری ماں کو دے دینا جب میری یاد آئے گی میرا کرتہ دیکھ لے گی اور وہاں اللہ کا حق پورا کیا اور لٹا کر جب چھوڑی چلانے لگے تو کرنے والا تو اللہ ہے یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا نہیں آیا یہ جگہ پتھر نہیں بن گئی لوہا نہیں بن گئی چھوڑی موم نہیں بنی چھوڑی اسی طرح تیز ہے اور گردن اسی طرح نرم ہے لیکن وہ اوپر سے حکم آ گیا نہیں کٹنا دو تین دفعہ چھوڑی چلائی نہیں چلی تو تیسی دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ جلدی سے جنت سے چھترہ لے کر جاؤ اور اسماعیل کو نکال لو اور چھترے کو ڈال دو جبریم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور جب ان کو لٹایا اوندھے موں الٹے الٹا کر کے تو ان کی کمر پہ اپنے گھٹنے کو رکھ کر ان کے سر کے بال پکڑ کے ایسے اٹھا کے گردن کو اوپر کیا تو ایسے آسمان کو دیکھا کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے تو دیکھ میں اسے تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں اس بات کو سن کر آسمان کے سارے فرشتے روئے تھے اور دوسری دفعہ آسمان کے فرشتے روئے تھے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے دو دفعہ روئے ہیں آسمان کے فرشتے تو تیسی دفعہ پھر جبریل نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کو کھینچ لیا اور چھترے کو ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں پر تو پٹی تھی جب تیسی دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو چھوڑی چل گئی تو انہوں نے سمجھا بیٹا زبا ہو گیا جب پٹی ہٹائی تو دیکھا تو وہاں چھترہ یہ بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے اس کے سینگ ہوتے ہیں اس کو چھترہ اور اردو میں منڈا کہتے ہیں پنجابی میں چھترہ کہتے ہیں وہ زبا ہوا پڑا تھا اور اسماعیل اور جبریل وہاں کھڑے ہوئے تھے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سنت ابی ابراہیم میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے یہ ہم کریں گے تو آپ کے تقریباً نو عیدیں نو عید الفطر اور نو ہی عید قربان آپ کو ملیں تو آپ ہر سال آٹھ عیدیں تو آپ نے مدینہ میں کی تو آپ دو چھترے زبا فرماتے تھے ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے دو سفید چھترے آپ ہمیشہ خریدتے تھے ایک اپنی طرف سے زبا فرماتے تھے ایک امت کی طرف سے زبا فرماتے تھے امت کو کہیں بھی اکیلہ نہیں چھوڑا ان کو ہر جگہ یاد رکھا نومی عید آپ نے حج پہ کی منا میں تو آپ نے کتنی قربانی کی تریسٹھ اونٹ آپ نے زبا فرمائے اپنی عمر کے ہر سال کا ایک اونٹ اور ایک اونٹ میں سات حصے ہوتے ہیں سات تو کوئی ساڑھے چار سو کے قریب آپ نے قربانیاں کی تریسٹھ اونٹوں میں اور عجب بات تھی یہاں اونٹوں کی یا جانوروں کی جب ہم اپنے وہاں قربانی کرواتے ہیں تو ان کو کھینچ کے لارہے ہوتے ہیں اور وہ باں باں کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر بڑے جانور کو جب گراتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے لیکن قربان جاؤں آپ کے لئے سو اونٹ لائے تھے تریسٹھ آپ لے کر آئے تھے اور سنتیس حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے تو سو اونٹ کھڑے تھے اس میں سے تریسٹھ کو الک کر دیا گیا پھر پانچ اونٹ الک آپ کے قریب کھڑے کر دیے گئے اس میں سے ایک اونٹ آتا تھا اور وہ زبا ہوتا تھا تو پانچوں اونٹوں میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی کہ میں پہلے جا کے زبا ہوں گا دوسرا اپنی زبان حال سے کہتا کہ میں پہلے جا کے زبا ہوں گا تو ان میں جنگ چل رہی تھی اونٹوں میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے تو آپ نے تریسٹھ قربانیاں اونٹوں کی فرمائی تو آپ بھی کہتے غربت کا زمانہ ہے اور اس وقت تو غربت تھی بہت زیادہ تریسٹھ اونٹ کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دو تو اپنی رائے کو اللہ رسول کے حکم کے تابع کر کے چلنا چاہیے چونکہ ہمارا علم بھی بہت تھوڑا ہے ہماری اقل بھی بہت تھوڑی ہے تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی اس کا گوشت تو اس کی کھال اس کے کھراوڑے سارے تقسیم کر دو اور اس کی جو صفائی کرنے کی جو عجرت ہے قسائی کی اس میں گوشت نہیں دینا قربانی کا وہ میں الگ سے ادا کروں گا اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے زبا فرمائی آپ کی تو نو بیویاں تھی لیکن آپ نے ایک گائے زبا فرمائی تو اس کے بعد پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کچھ ہر اونٹ سے چھٹا چھٹا گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ تو وہ لے کر آؤ کہ دیکھ پہ چڑھا دو تو دیکھ پہ چڑھا دیا گیا تو آپ نے نوخن کٹوائے اور اپنے بال منڑوائے وہ جو بال آپ نے منڑوائے تھے آپ کے سامنے اب زمہ کھڑے تھے آپ نے ان کو دے دئیے تو حضرت خالد ابن ولید نے منت کر کے کچھ با کہا یہ تقسیم کر دو ان تقسیم کہ خالد ابن ولید نے کچھ بال وہ ان سے لے کرنا اپنے ٹوپی میں سی لئے تھے اور جب بھی وہ جنگ جاتے تھے لڑنے کے لئے تو وہ ٹوپی سر پہ پہنتے تھے اور اس کے اوپر وہ لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی کبھی کسی جنگ میں انہوں نے اس ٹوپی کو نہیں بھولایا ایک دفعہ رومیوں نے حملہ کر دیا تو ساتھیوں نے کہا کہ حملہ ہو گیا تو کہنے لیں کہ میری ٹوپی لاؤ وہ ٹوپی مل نہیں رہی تھی تو صحابہ کہنے لیں کہ وہ سر پہ چڑ گئے ہیں کہ اس سے بھی آگے آج گئے تو میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے ٹوپی نہ مل جائے تو پھر وہ کہیں کسی کونے میں دب گئی تھی وہ ٹوپی ملی تو پہن کے روپر لوہے کی ٹوپی پھر جب وہ حملہ کرتے تھے جیسے شیر کے آگے بکریاں نہیں کٹتی اور بھاگتی ایسے ان کے سامنے خلقت دوڑتی اور بھاگتی تھی دنیا نے ایسا جرنائل آج تک نہیں پیدا کیا صحف اللہ کا جس کو لکم ملا ہو اس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہا اس لئے جب ان کا بڑی جوانی میں فوت ہو گئے چھپن سال کے عمر میں عمر میں تو فرمانے لگے ساری زندگی پہلی صف میں لڑا کے شہید ہو جاؤں لیکن آج میں بزدلوں کی طرح مر رہا ہوں تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی سو سے زیادہ جنگیں لڑیں اگر وہ ہزاروں جنگیں بھی لڑتے تو وہ شہید نہیں ہو سکتے تھے کہ اللہ کی تلوار نیام میں تو جا سکتی ہے ٹوٹ نہیں سکتے اسے توڑ کوئی نہیں سکتا تو جس میدان میں خالد ہوتے تھے کبھی شکست نہیں ہمیشہ فتح ہوتی تھی تو آپ نے اپنے بال صاف کروائے اور اپنی موچیں چھوٹی کروائیں داڑی کو ٹھیک کروایا پھر غسل فرمایا پھر کپڑے بدلے اتنے میں پھر وہ دیکھ تیار ہو گئی تو اس میں سے آپ نے گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی کھایا اور پھر آپ اپنے اونٹنی قصوہ پر تشریف لے گئے توافع زیارت کرنے کے لئے تو امت کو اللہ جزای خیر دے انہوں نے اس سنت کو آج تک باقی رکھا ہوا ہے لوگ برچڑ کی قربانیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالی آپ جو خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی جو قربانی کرنے والا ہے اس کی اللہ تعالی بکشش فرما دیتا ہے پہ شرطے کہ اس کے ساتھ کوئی اور قبیرہ گناہ نہ ہو اور جتنے اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک پھر دس گناہ ہوتی ہے پھر دس سے جتنا اخلاص ہوگا بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں چلی جائے گی تو اس کا اللہ تعالی نے یہ عجر رکھا ہے تو شوق سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں اور ایک یہ جو بڑے بڑے موٹے قسم کے جانور ہیں یہ نہیں خریدنے چاہیے ان کو ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا یہ صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں اور ایک مالداروں میں مقابلہ لگ جاتا ہے میں نے بیس لاکھ کا خریدہ میں نے تیس لاکھ کا خریدہ بیس لاکھ میں کتنے بکرے قربان ہو سکتے ہیں اس کا عجر زیادہ ہے تو یہ جو ضرورت سے زیادہ موٹے جانور آپ کو نظر آتے ہیں چاہے بکرے ہوں چاہے یہ گائے بیل ہو یہ ان کے ساتھ کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چربی چڑ جاتی ہے تو ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے تو یہ میرا مشورہ ہے باقی یہ کوئی فرض واجب سنت کی بات تو ہے نہیں لیکن اگر اس کی بجائے اتنے مہنگا جانور خریدنے کی بجائے زیادہ جانور خرید دیے جائیں تو زیادہ غریبوں کے گھر کوشت چلا جائے گا تو اس قربانی کو ہم نے ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رکھنا ہے اور یہ اس قسم کی باتیں کہ کیا فائدہ یہ بہت نادانی کی باتیں ہیں اللہ اس کے رسول سے ٹکرانے والی باتیں ہیں اللہ ہمیں اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی